بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر آٹھ بڑے چلو یہ نظم ہے اس کی آج ہم پڑھائی کریں گے دیکھئے بڑے چلو خاص الفاظ ہیں مالول مستارپ ڈکمگانا لولگانا ولولا اٹھو 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 سہر سے پہلے چل پڑھو کمر کسو کمر کسو کڑی ہے راہ دوستو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اٹھو اٹھو جلدی اٹھو صبح ہونے سے پہلے چل پڑھو کمر کس لو یعنی کسی کام کے لیے تیار ہو جاؤ اور راہ میں اگر کوئی مشکل آئے کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس میں دشواری تو آتی ہی ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو اس کو صبح صویرے ہی شروع کر دو کیونکہ پہلے زمانے میں پرانے وقتوں میں جب کوئی کافلا کسی سفر کے لیے روانہ ہوتا تو وہ صبح صویرے سہر ہونے سے پہلے ہی روانہ ہو جاتا تاکہ وہ ٹائم پر وقت پر اپنی منظر پر پہنچ سکے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کے لیے اپنی کمر کسو یعنی تیار ہو جاؤ اور اگر آپ کے راستے میں کوئی مشکل دشواری پیش آتی ہے تو گھبرانہ نہیں ہے دوستو تھکن کا نام بھی نہ لو بڑے چلو بڑے چلو کہا جا رہا ہے کہ کھکاوٹ کا نام بھی نہ لو اور بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ کڑی ہے مشکل کمر کسو کام کے لیے تیار ہو جاؤ سہر ہے صبح جتنا دل میں لاؤ تم بس اب قدم بڑھاؤ تم ذرا نہ ڈگمگاؤ تم خدا سے لو لگاؤ تم معلول اور مستارف نہ ہو بڑے چلو بڑے چلو پریشان ہونا غمگین ہونا مستارف بے چین بے قرار لول گانا امید امید رکھنا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ نے کام کرنے کا ارادہ کیا ہے جو کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کیا ہے اس میں کسی قسم کی شرم محسوس نہ کرو بس آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھاتے جاؤ اور لڑکھڑاؤ نہیں پریشان نہیں ہوں خدا سے اچھے کی امید امید رکھنا اور بے چین اور بے قرار نہ ہو جانا بس بڑھتے جانا بڑھتے جانا پیارے بچو آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں الفاظ مائنی الفاظ مائنی کمر کسنا کام کے لیے تیار ہونا سہر صبح کڑی مشکل تھکن تھکاور ججک شرم قدم بڑھاؤ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہونا بڑھانا ڈھگمگاؤ لڑکھڑاؤ ملول پریشان مسترب بے چین لول گانا امید رکھنا اس کے بعد ہم سوال نمبر ایک سے صفہ نمبر تنتالیس سے پڑھیں گے سوال ایک سہر سے پہلے چلنے سے کیا مراد ہے جواب ہے سہر سے پہلے چلنے سے مراد ہے کہ آنے والے وقت کا انتظار نہ کرو بلکہ اپنے کام کا فوراً اغاث کرو سوال نمبر دو ہے راہ کے کڑی ہونے کا کیا مطلب ہے جواب ہے راہ کے کڑی ہونے سے مراد ہے راستے کی مشکلات اور مسائب ٹھیک ہے آج ہم نے دو سوال پڑے ہیں اس کے بعد ہم پڑیں گے سوال نمبر چھے الفاظ متعزاد سہر شام اٹھو بیٹھو بے خطر خطرے والی یا اس کو ہم پور خطر بھی پڑھ سکتے ہیں آگے پیچھے بات پہلے ختم شروع سمجھ نا سمجھ اس کے بعد سوال نمبر دو ہے دیکھئے دیگئی مثال کے مطابق نام کمل مسروں کو مکمل کیجئے سہر سے پہلے سہر سے پہلے چل پڑو اس کے سامنے یہاں پہ لکھا گیا ہے تھکن کا نام بی نالو بی نالو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے بس اب قدم بڑھاؤ تم ذرا نہ ڈگمگاؤ تم ذرا سمجھ سے کام لو مالولو مسترب مسترب نہ ہو پیارے بچوں اب اپنی ڈائری دیکھئے ڈائری ہے پڑھائی کریں الفاظ معنی سوال سوال ایک اور دو سوال نمبر دو یاد کریں اور لکھیں سوال نمبر دو اور چھے یاد کریں اور لکھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی